اسلام علیکم ویورس میں ہوں سونیہ نواز ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سونیہ نواز افیشل میں تو پیارے ویورس کیسے ہیں آپ دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے جس ٹاپک پر وہ ہے ہمارے پاس سان ٹین یعنی کے سورج کی اس الٹا والر شوانگ کی وجہ سے جن کا اپنی سکن کا کلر کھو گیا ہے یا ڈاک سرکر بن گیا یا سکن ڈبل ٹون ہو گیا یا سکن کے اوپر سیاہی محل آ گیا ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جلدی کریں سارے کام چھوڑ کر اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ تمام انگریڈینٹس اور اس سے بنائیں گے ہم ایک پیک یعنی کہ ایک مارکس اس کو اپلائی کریں گے ہم اپنے بلیک ایریاز اور پرائیوٹ ایریاز کے اوپر جہاں پہ ہمارے بہت زیادہ وہ بلیک ہو گئے ہیں یا ہماری پرائیوٹ پارٹس ہیں وہ بھی ہمارے بہت زیادہ انڈر آرم کے پاس بھی بلیک ہو گئے نہیں ہماری بلیکس ہو گئی ہیں ٹکھنیں ہمارے بلیکس ہو گئے تو ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ریمڈی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے ہمیں کنجزہ کی کتنی قانیٹیٹی میں ضرورت ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو میرے پیاری ویورز میتھڈ بلکل سیم ہے مگر ان میں انگریڈینٹس سوڑے سے ڈیفرنٹس ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے خالی باؤل اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر کولگیٹ چو جو کہ ہمارے لیے بہت ہی بیسٹ ہے ہماری سکین ہماری سکین کو گلو دینے کے لیے ٹیت کے لیے اور بھی زیور کو چمکانے کے لیے یہ ویڈیو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گے کہ ہم اپنے گولڈ کو کس طرح سے وائٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں وہ بھی ٹوٹ پیسٹ کے ساتھ یعنی کہ کولگیٹ کے ساتھ ویورز سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی کولگیٹ ٹیوب اس کے بعد ہم لیں گے اس کے اندر بیکنگ سوڈا کھانے کا سوڈا جو ہمارے گھر میں میٹھا عام طور پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویورز ہم لیں گے یعنی کہ لگانا ہے اس پیک کو جہاں پہ ہمارے ٹکھنے ہمارے نیز ہماری انڈر آرم بہت زیادہ بلیک ہو چکی ہیں ہمارے ہاتھوں کا کلر بھی واپس جا چکا ہے اور ہمارے پیروں کا بھی تو اس کو اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے اور کمال کے ریزرٹ ملیں گے آپ کا سکن واپس آپ کا جو سکن کا کلر ہے وہ واپس آ جائے گا اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہیں ہمارے پاس نمک یعنی کہ جو ہم گھر میں عام استعمال کرتے ہیں سفید نمک وہ ایڈ کریں گے وہ بھی ہمارے پاس ہافی جائے گا اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس جائے گا ٹرمیرک یعنی کہ ہلدی ہلدی سکن کے ایلٹا والی چھواؤں کے لیے بے حد ہی بینیفشل ہے یہ آپ اتنے سے بھی زیادہ لے لیں کیونکہ یہ آپ کے جتنے بھی ڈاک سرکلد ہوں گے یا ڈبل ٹونڈ سکن ہوگی اس کو باپس لانے کے کلر کے لیے بہت ہی بینیفشل ہے یہ آپ کی کلر کو واپس لائے گا آپ کی سکن کو برائٹ کرے گا ڈسٹ کو بھی ختم کرے گا اور بکٹیریا اور جمس کو بھی مار دے گا اس کے بعد ہمیں نیکسٹ چیزہ یہ ہوگی وہ ہے ہمارے پاس ایک سے دو ڈروپ پلین وارٹر یعنی کہ سادہ وارٹر جو ہم گھر میں عام ہم استعمال کرتے ہیں نیکسٹ ہمیں کیا چاہیے وہ ہے ہنی شہد بہت ہی اچھا ہے ہماری سکن کے لیے ہماری سکن کو گلو دینے کے لیے اور سکن کے اندر جو خرابی ہیں آ چکی ہیں یا سکن کی کلر واپس جا چکا اس کو لانے کے لیے بہت ہی بینیفشل یہ بھی ہم ہاف ٹی سپون لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا ہے ان تمام انگریجنٹس اس کو اچھے طریقے سے میکس تو میری پیارے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اپنی موبائل سکرین کے اوپر کہ اس کا کلر ہمیں کچھ یوں طریقے سے ملا ہے تمام انگریجنٹس کو حل کرنے سے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے اس کو اپلائے اپلائے کرنے کا میٹھر بہت ہی ایزی ہے آپ نے کیا کرنا ہے براشیاں اپنے ہاتھوں کی فنگرز کی مدد سے اس کو اس طریقے سے لینا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے لیپ کر کے لیپ کر کے جب آپ نے چھوڑ دینا دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ایسے ہی لگا رہنے دینا ہے جو بیکنگ سوڈا ہے وہ اپنے کمال دکھائے گا جو ترمیرک یعنی کے ہلدی ہے وہ اپنا کمال دکھائے گی اور جو نمک ہے وہ ہمارے جو سکن کے اندر جو بہت زیادہ بلیک ہو جاتی ہے سکن اس کو ریموو کرنے کے لیے بہت زیادہ بینیف شیل ہے کولگیٹ ٹیوب اپنا کمال دکھائے گی تو ان تمام انگرینرز کو دکھانے دے اپنا کمال ہم کریں گے ویٹ اس کا دس سے پندرہ منٹ تک ایسے ہی اس طرح چھوڑنے کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو پندرہ منٹ کے بعد کہیں نہ جائیے گا ویڈیو کو سکپ بھی بات کیجئے گا ریزرٹ دیکھ کے جائیے گا تو میرے پیارے ویورز یہاں پہ ہمارے پاس دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ پندرہ منٹ بھی اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جو شہد ہے وہ چپ چپاسا ہو رہا ہے اب ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے اب لینا ہے پلین وارٹر آپ اپنی کٹوری میں اپنے پاس رکھیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو ایسے رب کرتے جانا ہے رب کرتے جانا ہے پانچ سے دس منٹ تک جب بھی آپ پرپ کریں گے تو وہ آپ کی جو اوپر واری ڈیڈ سکن ہے جو آپ کی خراب ہو چکی ہے یا آپ کی بہت زیادہ ڈال ہو چکی ہے وہ نکھر جائے گی اور نکل جائے گی ہمیشہ کے لیے یہ ریموو کر دے گا آپ نے اس کو کیسے اپلائے کرنے کا میں تھیر تو سوری میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے اسے ویک میں کتنے دن یوز کرنا ہے یہ آپ تین سے چار دفعہ ایک ویک میں استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے زیادہ استعمال کریں گے جو بیکنگ سوڈا ہے وہ آپ کی سکن کی لیئر کو پتلا کر دے گا استعمال اس کے بعد آپ نے کیا گناہ پلین وٹر کے ساتھ اپنے ہینڈ کو واش کر دینا ہے تو میرے پیارے ویورز مجھے تو یہ دیکھ کر دوگر ہاتھ بہت ہی خوشی ہوئی ہے آپ یار دیکھ لیں یہ کتنا واضح طور پر ڈیفرنس نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تھا یقین مانے یہ بہت اچھا فیس پیک ہے آپ اس کو لازمی سے استعمال کریں کوئی بھی اتنی مشکل چیز نہیں ہے یا کوئی بھی کیمیکل والی چیز اس میں ایڈ نہیں کی گی تو میرے پیارے ویورز یہ تھے میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی فیس پیک اور یہ فیس پیک آپ نے لازمی سے مجھے دیں اجازت اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اللہ نگے بان